اتحادی حکومت کے اکتس وفاقی وزراء اور تین وزراء مملکت نے حلف اٹھا لیا ہے چیمین سنیٹ صادق سنچرانی نے وزراء سے حلف لیا کابینہ میں تین مشیر بھی شامل ہیں مسلم لیگ نون کے تیرہ پی پوس پارٹی کے نو جمعیت علماء اسلام کے چار اور متحدہ کے دو وزراء نے حلف اٹھایا بللجستان عوامی پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی سے ایک ایک وزیر شامل گیا گیا ہے میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں وفاقی کابینہ کے حلف اٹھانے کی پروکار تخریب ایوان صدر میں ہو گئی صدر عارف علوی کے رخصت پلچانے کی وجہ سے قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وزراء سے حلف لیا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا اکتیس وفاقی وزراء تین وزراء مملکت نے اپنے عوضے کا حلف اٹھایا جانگیر ترین گروپ کے اون چودری سمیت تین مشیر بھی کابینہ کا حصہ ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا وزیر آدم شہباز شریف اور اتحادی جماعتوں کے قائدین بھی تقریب میں شریک تھے صدر کے دل سے الف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا واقعی وزراء کے محکمے بھی سامنے آگئے جن کے مطابق رانہ صلی اللہ کو وزارت داخلہ مریم اورنگزید کو اطلاعات و نشریات مفتہ اسماعیل کو وزارت خزانہ خاجہ آسق کو وزارت دفع دی گئی ہے خرشید شاہ کو آبی وسائل شہری رحمان کو موسمیاتی تغیرات نوید قمر کو وزارت تجارت ملتظر محمود کو سند و پیداوار عصد محمود کو مواصلات حیثن اقبال کو منصوبہ بندی اور ترقیات عاظم نظیر تارڑ کو خانون انصاف خادر پٹیل کو قومی صحت اسراء کریم کو وزارت دفاعی تجارہ وار مقرر کیا گیا عمین الحق کو انفرمیشن ٹکنالوجی فیصل سبزواری کو بحری امور شہزین مکٹی کو انصداد منشیات مفتہ عبد الشکور کو مذہبی امور تلخان محمود کو سیفران کا وزیر بنایا گیا ہے قبر زبان خائرہ کو مشہیر امور کشمیر آئیشہ غوث پاشا وزیر مملکت برائے ریمنیو اور فنانس جبکہ ہنرہ بانی کھر وزیر مملکت برائے امور خالج ہوں گی